انڈیا کا انڈیا کی جو بی ایس ایف ہے اس کا ایک سولجر بنگلہ دش کے اندر انفلٹریٹ کرتے ہوئے یونی فارم سمیت پکڑا گیا ہے اب ہم اچھا ذرا یہ بھی بتا دیں کہ ان کے جو انفلٹریٹرز ہیں اس طرح کے ان کے ساتھ بنگلہ دش کو کیا کرنا چاہیے الٹا ٹانگ دینا چاہیے تو اس حساب سے یہ ایک ہسٹوری کا لمحہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تیس سالوں میں پہلی مرتبہ کسی امریکن پریزیڈنٹ کی میٹنگ بنگلہ دشی لیڈر کے ساتھ ہو رہی ہے یہاں جی بی جی وی کی جانب سے بی ایس ایف کے ایک سولجر کو ریسٹ کر کے بنگلہ دش نے جیل کے اندر بند کر دیئے اب یہاں آپ لوگوں نے دیکھا کہ امیت شاہ کی جانب سے بنگلہ دش کو یہ کہا گیا کہ یہ یہاں پہ کوئی بھی بنگلہ دشی نظر آئے گا تو ہم اس کو ہٹا لٹکا دیں گے ہم بنگلہ دشی انفلٹریٹرز کو نہیں چھوڑیں گے جو انڈیا کے اندر آ کے بیٹھ جاتے ہیں اب یہاں پہ ساتھ ہی لگ سے ان کا یہ بیان آیا تو بنگلہ دش نے بی ایس ایف کا ایک جوان جو ہے وہ قابو میں کر لی ہے اب اس جوان کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ امیت شاہ نے جو کہا وہی چیز کی جائے یا کچھ اور کیا جائے کہ اس کو بھی الٹا لٹکایا جائے کہ جس طرح امیت شاہ کہہ رہا تھا کہ ہم بنگلہ دشیوں کو الٹا لٹکائیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے ابھی میں آپ لوگ ساری پوٹ شیئر کروں گی بہت ایک سخت جواب ہے وہ دیا گیا ہے یہاں پہ پاکستان میڈیا اس حوالے سے بات کر رہا ہے کہ بنگلہ دش کو اب کس ٹون میں جو ہے بی ایس ایف کے ان سورجس کو ٹریٹ کرنا چاہیے کہ جن کا جب دل کرتا ہے مو تھا کہ بنگلہ دش کی حضورت کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں لیکن اگر کوئی معصوم بچہ کوئی معصوم بنگلہ دشی شہری بی ایس ایف کو نظر آتا ہے تو ان کو گولی سے اڑا دیا جاتے ہیں ابھی آپ لوگ ساری پہلے یہ پوٹ دیکھتے ہیں بہت انٹرسٹن ہی پوٹ ہے ویڈیو دیکھیں سے پہلے چینل پر نہیں ہوئے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لازمین آئیٹ پہلے سے چلتے ہیں دیکھتے ہیں ویڈیو مینسٹر امیت شاہ بنگلہ دش کے شہریوں کے خلاف بھڑکاؤ بھاشن جھار گھنٹ کے اندر دیتا رہا جس میں اس نے یہ کہا کہ میں بنگلہ دشی جو انفیلٹریٹرز ہیں ان کو الٹا ٹانگ دوں گا جھار گھنٹ کے اندر اگر ہماری یہاں پر سرکار آ جاتی ہے تو لیکن آج تھوڑی دیر پہلے کچھ ہی گھنٹے پہلے انڈیا کی جو بی ایس ایف ہے اس کا ایک سولجر بنگلہ دش کے اندر انفیلٹریٹ کرتے ہوئے یونیفارم سمیت پکڑا گیا ہے یعنی بنگلہ دش کی اندر یونیفارم پہن کے یہ انفیلٹریٹ کر رہا تھا جس کو بنگلہ دش کی بی جی بی نے پکڑ لیا ہے اور پکڑ کے اس کو جیل میں بند کر دیا ہے اب ہم اچھا یہ بھی بتا دیں کہ ان کے جو انفیلٹریٹرز ہیں اس طرح کے ان کے ساتھ بنگلہ دش کو کیا کرنا چاہیے الٹا ٹانگ دینا چاہیے یا سیدھا ٹانگ دینا چاہیے یا پھر ترشا کر کے ٹانگ دینا چاہیے یہ ذرا امیت شاہ خود بتا دے کہ ان کے انفیلٹریٹرز کے ساتھ کس طرح کا رویہ بنگلہ دیش کو اپنانا چاہیے اچھا مین وائل ناظرین امیت شاہ کی یہ جو ساری بھونگیاں ہیں یہ اپنی جگہ لیکن آج جو بہت بڑی میٹنگ ہونے جا رہی ہے تاریخی میٹنگ میں کہتا ہوں بنگلہ دیش کی ڈپلومیٹک ہسٹری کی تاریخی میٹنگ ہونے جا رہی ہے بائیڈن اور پروفیسر یونس کے در میں اچھا تاریخی کیوں ہے تاریخی اس وجہ سے ہے کہ ایک تو انڈیا نے مکمل اپنے ڈپلومیٹک افرٹس استعمال کر لیے بنگلہ دیش اور امریکہ کے ٹائز خراب کرنے کے لیے لیکن وہ بوری طرح سے ناکام رہے اور یہ جو میٹنگ ہونے والی ہے آج یہ اس کا پروف ہے کہ انڈیا کی دال نہیں گلی انڈیا نے کوشش کی مودی فونے بھی کرتا رہا بائیڈن صاحب کو مودی خود بھی جا کر چغلیاں لگاتا رہا کواڑ کے اجلاسوں کے اندر لیکن اس سب کے باوجود امریکن پریزیڈنٹ ملاقات کر رہا ہے بنگلہ دیش کے انٹیرم لیڈر محمد جونس کے ساتھ اب ہسٹوریکل کیوں ہے ایک تو اس وجہ سے ہسٹوریکل ہے کہ ڈپلومیٹک مہادوں پر یہ بڑی وکٹری ہے بنگلہ دیش کی اور دوسرا اس وجہ سے ہسٹوریکل ہے کہ تیس سال ہو گئے ہیں تھری ڈیکٹس ہو گئے ہیں اور ان تیس سالوں میں کبھی بھی ٹاپ کی لیول پر ملاقات نہیں ہوئی بنگلہ دیش اور امریکہ کے لیڈروں کے درمیان یہ فرس ٹائم ہو رہا ہے فرس ٹائم ان تھری ڈیکٹس ایسا ہو رہا ہے اچھا ان تیس سالوں میں پندرہ سال تو آپ لگا لیجئے عوامی لیگ کے عوامی لیگ والے تو انڈیا پہ سارا کا سارا ان کا داروں مدار ہی انڈیا پہ تھا نا تو ان کو فرق نہیں پڑتا تھا ویسٹ کیا سوچتا ہے امریکہ کیا سوچتا ہے ان کو فرق نہیں پڑتا تھا لیکن یہ جو نئی سرکار آئی ہے ان کی فارن پولیسی زیادہ اوپن ہے اور یہ زیادہ ملکوں کے ساتھ انگیج ہونے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو اس حساب سے یہ ایک ہسٹوریکل لمحہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تیس سالوں میں پہلی مرتبہ کسی امریکن پریزیڈنٹ کی میٹنگ بنگلہ دشی لیڈر کے ساتھ ہو رہی ہے اچھا اس میٹنگ کے اندر بہت سارے مدد ہیں اس کے اندر ایکانومی کو آپریشن پہ بات ہوگی اس کے اندر ڈپلومیٹک جو ریلیشنز ان کو سٹرینٹن کرنے پہ بات ہوگی سارا کچھ ہوگا انڈیا بھی ڈسکریشن میں آ سکتا ہے مودی صاحب یہ نہ سمجھیں کہ صرف وہی ادھر بیٹھ کے چگلیاں لگائیں گے اور ان کے خلاف جواب نہیں دیا جائے کہ جواب ہوگا ہو سکتا ہے لیکن بنگلہ دشی کا جو جواب ہوگا وہ ہیٹ سپیچ کی طرح نہیں ہوگا جس طرح وہ بیٹھ کے ہیٹ سپیچ دے رہے ہوتے ہیں بنگلہ دشی کا جواب اس طرح سے نہیں ہوگا بنگلہ دشی کا جواب آپ کو جو نظر آئے گا یہ ڈپلومیٹک پروٹوکولز اور ڈپلومیٹک جو اصول اور آداب ہوتے ہیں اس کے درمیان رہ کر وہ دیں گے اچھا اب اس میٹنگ کے ایجنڈ آس کیا کیا ہیں اس پہ ذرا بات کرتے ہیں لیکن پہلے وہ یہ تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو انڈین بی ایس ایف کے انفلٹریٹر کی سٹوری بتائی ہے اس کا ریفرنس دکھا دوں آپ کو یہ نیو ایج بنگلہ دش میں آپ پڑھ سکتے ہیں تھوڑی دیر پہلے ریپورٹ ہوا بنگلہ دش بارڈر گارڈ انڈیاز بی ایس ایف میمبر یہ انفلٹریٹر تھا اس کو بی جی بی نے پکڑ لی ہے ان کو لگا کہ اب بھی شاید شیخ حسینہ کا زمانہ ہے تو آسانی کے ساتھ گھوم پھر کر واپس آ جائیں گے یا جو بھی کاروائی ڈالنی ہوگی تو ہم ڈال کے واپس آ جائیں گے لیکن پکڑے گئے جیسے ہی داخل ہوئے بنگلہ دش کے اندر پکڑے گئے نہ آتے ہیں اس پہ کہ یہ جو پروفیسر یونیس اور بائیڈن کی میٹنگ ہے اس کے اندر کیا کیا چیزیں ڈسکس ہوں گی پروفیسر مالو کہتا ہے کہ یونیس بائیڈن میٹ ٹوڈے ریفارم اسسٹنس گیٹس پیریورٹی انڈیا ایشو میں کم اپ ریفارم اسسٹنس یعنی وہاں پر جو عوامی لیگ نے گند مچائے ہوا ہے کنسٹیٹیوشن کے اندر اور دیگر جگہوں پر انہوں نے جو بہت زیادہ اپنے فائدے کے لیے کام کیے ہوئے ہیں اور اپنے فائدے کے لیے سسٹم کو تباہ کیا ہوا ہے یہ ساری کے ساری جو تباہی ہے اس کو ریورس کرنے کے لیے ریفارمز آ رہے ہیں اس میں امریکہ کی اسسٹنس وہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں اور امریکنز کی اسسٹنس آئے گی ان کو بائی دوئے امریکنز نے ان کو اشور کیا ہوا ہے نئی سرکار کو کہ ہماری اینڈ سے جو بھی آپ کو تعاون چاہیے وی آر ہیپی ٹو ہیلپ یو اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس میں آپ کی بائی دوئے ہی منیرہیں آپ باہش کے دنس کازیہیں ہوتے��고 سور نینکے باہش کرنے کا ڈھائی بہتر سورہ ہو ہوتا ہے اور کتے ہیں ڈیوکاتا ہے اور کتے ہیں ڈیوکاتا ہے ڈیوکاتا ہے ڈیوکاتا ہے اور کتے ہیں اور کتے ہیں ڈیوکاتا ہے issues related to providing all-out economic cooperation to Bangladesh will get importance besides ڈھاکہ میں ریسی واشنگٹن's commitments on cooperation for reform and good governance to law enforcement agencies اب اس کا صاف صاف مطلب یہ ہے کہ full scale کی cooperation آپ کو نظر آئے گی امریکہ سے بنگلہ دیشی طرح which is good یہ اچھا ہے دیکھیں ایکانومی cooperation جو ہے نا یہ کوئی بری بات نہیں ہوتی امریکنز اور چائنیز آپ دیکھیں کتنی زیادہ ان کے درمیان ناپس میں cold war چل رہی ہے لیکن دونوں کے درمیان economic cooperation تو ہے نا دونوں ایک دوسرے کے top کے trade partners میں آتے ہیں اسی طرح سے مختلف اور بھی ایسے ممالک ہیں جن کے آپسی تعلقات بہت خراب ہیں لیکن trade اور commercial activities دونوں ان ملکوں کے درمیان آپ کو ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں تو it's good کہ بنگلہ دیش فائدہ اٹھا رہا ہے کم سے کم economic جو opportunities arise ہو رہی ہیں امریکن انویسٹر اور امریکہ کی جو گورنمنٹ کی طرف سے ان کو جو opportunities provide کی جائیں ان کو وہ لینی چاہیے کیونکہ یہ جو ویسٹ والے ہیں میں ہمیشہ سے یہاں کہتا رہا ہوں امریکہ اور ویسٹ والے بنگلہ دیش کی top کی export destination میں سے ہیں لہذا ان کے ساتھ ties بنا کے رکھنا بنگلہ دیش کی مجبوری بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی کو اچھا لگے یا کسی کو برا لگے امریکہ کے ساتھ بنگلہ دیش کو ties بہتر رکھ کے چلنا چاہیے شیخ حسینہ کی طرح نہیں ہونا چاہیے ان کی تو ویسٹرن پالیسی ڈیزاسٹرز ہی نا ویسٹ کے ساتھ ان کے ٹائز سے بہت ایک طرف جی بی ایس اف کا جوان بنگلہ دیش نے پکڑ لیا ہے اور اب امیت شاہ کی کہہ ہوئے جو ورڈز ہیں ان کو پورا کیا جائے گا اور آپ لوگ کیا کہتے ہیں کیا کیا جائے میں نے بہت سے لوگوں کا چیک کیا اور کافی بنگلہ دیش کے لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس بندے کو ٹھیک ہے ہینگ کریں اپسائی ڈاؤن اٹھا لٹکائیں بہت سے لوگ یہ میرا بی اس میں یہی ہاتھ ہے کہ آج اس کو بھی اٹھا لٹکائے جائے اور امیت شاہ جو بنگلہ دیش کو کہہ رہا تھا اس کی بات کو یاد پورا کیا جائے ٹھیک ہے اچھا ہی یہاں پہ امریکہ اور بنگلہ دیش کے درمیان جو نیشنز ہیں وہ بہت زیادہ مضبوط ہوتے نظر آ رہے ہیں موڈی نے بہت زیادہ کوشش کی بہت زیادہ پروپوگنڈا کی کوشش کی کہ موڈی بھنگلہ دیش محمد جونس اور امریکہ کے ساتھ جو ریشنز ہیں وہ خراب ہو جائیں اور پروپوگنڈا کرنے کی کوشش کی لیکن جو انڈیا ہے اس کا پروپوگنڈا جو ہے یہاں پہ پیئر ہو چکی ہے اور یو ایس نے انڈیا کا پروپوگنڈا ایکسٹیپٹ کرنے سے انکار کر دیا ہے یہاں پہ ہر طرح سے محمد جونس کو یہ یقین دہانی دلائی ہے کہ آپ کو کسی بھی آپ کی گھنٹے کو سپورٹ کی صورت ہوتی ہے تو ہم آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں تو یہ بہت بڑی چیز ہے جس کو دیکھ کے یار انڈیا میڈیا پہ بہت زیادہ آگ لگی ہوئی ہے اور یہ چیز دیکھ کے محمد جونس کی میٹنگ جوائے بائیڈن کے ساتھ کافی زیادہ حلچل میچے رہی ہے محمد جونس انہوں نے بلکہ ٹھیک کہا کہ انسٹیڈ آپ شیئی صفینا محمد جونس ایک ایسے بنگلہ دیش کے پرائم نیسٹر ہیں جو زیادہ کنٹریز کے ساتھ اپنے اچھے ریلیشنز کو بہتر بنا سکتے ہیں جو کہ شیئی صفینا ایساچ نہیں کر سکی تھی وہ محمد جونس کر سکتے ہیں اور کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں تو یہاں میں محمد جونس کو یار سلوٹ کروں گی اور وہ لوگ جو محمد جونس کے خلافات کر رہے ہیں ان کا کیا ایجنڈا ہے محمد جونس ایسے بھی محمد جونس آپ کو خیال کنیر ہیں آپ کو جو بھی کہنا ہے نازمی بتائیں ویڈیو کو لازمی لائک کو شیئر کریں اپنا خیال رکھیں اپنے چینل کا آگل سی یو جلدے دیکھر آپ اس پر